میں ہوں حریش شاولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایکسپریکس کرنال کے ڈی سی نے ایک بہت بڑیا قدم اٹھایا ہے جس کی سب سرانہ کر رہے ہیں پلازما دان کرنے کے نیک قدم کے بعد ڈی سی نے جلاوازیوں کو ایک مہت پورن اور انوکرنی سندیش بھی دیا اور انہوں نے اپنے سندیش میں کہا کہ کرونا کال میں پلازما کی بہت ضرورت ہے اس سے گمبیر کرونا مریض کا چار سنبب ہو جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک یونٹ پلازما سے دو وقتیوں کا علاج ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی سی نشانت کمار یادب نے کلپنا چاولہ ریج کی میڈیکل کالیج میں جا کر خود پلازما دان کیا ڈی سی بعد دوپیر قریب پونے چار بجے کے آس پاس میڈیکل کالیج کے پلازما بینککش میں داخل ہوئے انٹیزن ٹیسٹ کا سیمپل دیا گیا نیکٹیو ریجلٹ رہا پھر بی پی چیک کیا گیا ان پرکریہوں سے گزرنے کے بعد پلازما دان کرنے کے لیے کرنال کے ڈی سی نشانت یادب ڈونر کاؤچ یعنی دانی شیعہ پر لٹ گئے اور پھر پلازما دینے کی پرکریہ شروع ہوئی جسے پورے ہونے میں چالیس سے پنتالیس منٹ لگے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی سی نے تین چار دن پہلے انٹی بارڈی ٹیسٹ کروایا تھا جو پوزٹیو آیا تھا یہاں آپ کو یہ بھی جاننا جروری ہے کہ کون کون کر سکتا ہے پلازما کا دان یہ آپ کے لیے اس لیے جروری ہے جدی آپ کے من بھی کوئی اچھا ہو جدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ کرونا سے جو پوزٹیو پیشنٹ ہیں مریض ہیں انہیں پلازما دان کیا جائے اور انہیں کس طرح بچایا جائے اس کی جانکاری بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کوئی بھی وقتی جو کرونا پاسٹیو آنے کے بعد علاج لے کر بھلا چنگا ہو جائے اور اس میں انٹی بارڈی وکسیت ہو گئی ہو تو وہے بینہ کسی دکت کے اپنا پلازما دان کر سکتا ہے دوسری اور ایسا وقتی جو کرونا پاسٹیو بھی نہ ہو میڈیکل سائنس کے مطابق اس میں ایک انپات چھے سو چالیس یا ایک سے زیادہ ٹائٹر موجود ہو تو وہے آسانی سے پلازما دان کر سکتا ہے سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایک سوست وقتی میں پانچ طرح کے انٹی بیٹیز ہوتے ہیں جس میں آئی جی جی ٹائٹر پوزٹیو ہو تو وہے پلازما دان کرنے کی یوگی ہے اسے لے کر کسی بھی وقتی کو پلازما دان کرنے کے لیے کوئی بھرم نہیں ہونا چاہیے وہیں ڈی سی نشانت یادب نے کہا کہ کلپنا چاورہ میڈیکل کولیج کے پلازما بینک میں سٹوریج کی اچھی خاصی شمتا ہے اور یہ ایک سال تک سرکشت رہ سکتا ہے اسے دیکھتے وقتیوں کی سنکھیا کتنی بھی ہو ویس ویچھا سے کرونا روگیوں کے علاج کے لیے اپنا پلازما دان کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرنال جلہ میں قریب چھے ہزار کرونا سے ٹھیک ہو گئے لوگوں کی سنکھیا ہے اس میں دس سال سے پچاس سال تک کے لوگ شامل ہیں مورونا پوزیٹیو ہونا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انفیکٹ ہو جاتا ہے بندہ اور اس کے سمٹمز نہیں آتے ہیں وہ اسمٹومیٹک ہوتا ہے لیکن اس میں انٹی بوڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اس لیے جن کو بھی کبھی چھوٹا موٹا سمٹم آئے اگر وہ کبھی بخار ہوا ہے مہینے پندرہ دن پہلے تو وہ آپ کے کلپنا چاورہ میں اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے ہم یہاں پہ انٹی بوڈیز ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر ان کی انٹی بوڈیز پوزیٹیو آتی ہیں پھر ہم ان کا انٹی جن ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ریزیوڈل انٹی جن تو نہیں ہے جب یہ دونوں چیزیں ہماری فیوریول میں آتی ہیں انٹی جن نیکٹی ہوتا ہے اور کوویڈ انٹی بوڈیز پوزیٹیو ہوتی ہیں تب ہم ان سے لیے پلازما ڈونیٹ کرا لیتے ہیں اور سر لوگوں میں ایک یہ بھی سوال ضرور ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے آدھونک مچینے ہیں ان میں صرف لازما ہی سیپریٹ ہوتا ہے جو آر بی سیز ہیں جن کے ایکچینج ہوتا ہے گیسیز کا وہ واپک کلی جاتی ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ جو بھی اس میں ویکنس آتی ہے وہ دو ہفتے میں سب پوری ہو جاتی ہے اور اگر بندے کے میں انٹی بوڈیز پرسیسٹ کرتی ہیں تو دو ہفتے کے بعد پھر دونیٹ کر سکتا ہے تو اس میں ایسی ڈرنے والی پریشان ہونے والی گھبرانی کی بلکل جوت نہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیپٹر کے بیشنوں صاحب ابھی ڈونیٹ کر کے گئے ہیں ابھی آئے تھے ایک گھنٹہ پہلے اور وہ ڈونیٹ کر کے چلے گئے ہیں جیسے نہیں لگتا ہے کہ ان میں ایک پرسند بھی کوئی بیٹنس کی بات کری ہو سر ابھی تک کتنے لوگ ڈیسی صاحب سے بھی گجارش کری تھی ہم نے ایجی صاحب سے بھی بات کری تھی ہم لوگ پولیس والوں سے بھی بات کر رہے ہیں اپنے کولیج والوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جتنا لوگ تو موٹیویٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے پاس سٹوریج بہت ساری ہے ہم مور دن فائیو ہنڈڈڈ یونٹ سٹور کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پیٹنٹ نہیں ہے ہم روز کے جتنے بھی ڈونیٹ آئیں سب کو ڈونیٹ کر آ دیں بتاؤں کہ بہت ہی تھوڑے آئے ہیں میں کرنال کی جنتہ سے یہ آکرے کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کو ہم نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور خاص طور پر جو کووڈ ہو چکے ہیں اور وہ پولٹی ہونے کے بعد اپن کا علاج ہو چکا ہے ٹھیک ہو گئے ہیں وہ سامنے آئیں دوسرے بھی جو جن کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ہیں اور اس ایج میں ہے کہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو وہ آئیں سامنے آئیں اپنے انٹی بوڈی لیبل کروائیں اور اگر انٹی بوڈی آئیں گے تو تب ہی ہم ان کو ایڈوائز کریں گے تاکہ ان کا جو پلازما ڈونیٹ ہوگا ان کا ایک بندے کا ڈونیشن دو مریضوں کا خائدہ کر سکتا ہے تو ملد چھے ہزار پر نہیں آتے اس انٹومیٹک ہوتے ہیں یا مائل سمسٹم سکتے ہیں تو ہم نے جب پلازما ڈونیشن کا یہ ابھیان چلائے تھا تو میں نے ٹرائل کے بیسس پہ اپنا ٹیسٹ کرایا تھا انٹی بوڈیز بن جاتی ہیں لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہے پریشاشن کا جو ہم نے مہم چلائی بھی اپلازما ڈونیشن کی اس میں وہ لوگ ہیں جو پوزٹیو آ چکے ہیں اور ریکاور ہو چکے ہیں کرنال میں لگ بک چھے ہزار ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ہو کہ اپنے گھر جا چکے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہے اس سائی پہ اور اس میں سے بشیش روپ سے وہ لوگ جو کوئی اور بیماریاں نہیں ہیں ساٹھ سال سے کم عمر کے ہیں دس سال سے بہت زیادہ عمر کے ہیں ان لوگوں سے میں آگرہ کروں گا کہ وہ کلپنا چاہتا میڈیکل پولے جا کر کہ اپنے انٹی بوڈی ڈیسٹ کریں اور اگر انٹی بوڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں تو پلازما ڈونیٹ کریں یہ بالکل proven fact ہے ہمارے سپیشلسٹ نے بھی بتایا ہے کہ پلازما ڈونیشن میں کسی طرح کا کوئی رقصان نہیں ہے روٹین جو ہم بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں اس طریقے حصے ہی ہے impact اس کے recovery جو ہے وہ اور بھی جلدی ہے as compared to the بلڈ ڈونیشن تو کسی بھی طرح کی کوئی اس میں رقصان ہونے کی سمبانہ نہیں ہے پوری طرح سے اس رکشت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی پلازما دیتا ہے تو اس سے آنے والے سمیہ میں کم سے کم دو covid patients کی جان بچائی جا سکتی ہے تو اپنے آپ میں بلڈ ڈونیشن کی ہے وکست کی ہے اس کا عدیش بھی یہی تھا کہ جتنے لوگ یہاں سے ٹھیک ہو کر کے جائیں وہ پلازما کر کے دے تاکہ آگے لوگ ان کی جان بچائی جا سکتی ہے ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو جی بی دی بینکوٹس لائے ہیں انکری بچائی جا سکتی ہے انکری بچائی جا سکتی ہے جی بی دی بینکوٹس entreprises